بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے غور کیا ہوگا کہ مسلم علاقوں میں مسلم اریاض میں ہم کو کھانے پینے کی دکانے اور اسٹرولز بہت ملیں گے آپ کو کلچے ناری کی دکانے بھی مل جائیں گی بریانی کے اسٹرولز بھی مل جائیں گے پان کے اسٹرولز بھی مل جائیں گے چائے کے اسٹرولز بھی مل جائیں گے کھانے پینے کی جتنے آئیٹمز ہیں ان سب کے ہم کو اسٹرولز مل جائیں گے لیکن آپ کو کتابوں کی دکانے نظر نہیں آئیں گی آپ کو بک اسٹرولز نظر نہیں آئیں گے مسلم علاقوں میں آپ کو لائبریریز نظر نہیں آئیں گے یہ بہت زیادہ تشفیش کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے کہ مسلم علاقوں میں آخر بک اسٹرولز کیوں نہیں ملتے لائبریریز کیوں نہیں ملتے کتابوں کے اسٹرولز کیوں نہیں ملتے جبکہ ایک زندہ قوم کی علامت یہ ہے کہ اس کو کتابوں سے دوستی ہوتی ہے جس دین اور جس مذہب کی مذہبی کتاب یعنی قرآن مجید کی پہلی آیت ہی اقراض سے شروع ہوئی ہے یعنی پڑھو اس قوم کے ماننے والوں کی حالت یہ ہے کہ اس کے محلوں میں جہاں ان کی مجوریٹی ہے وہاں پر آپ کو ترہ ترہ کے کھانے پینے کی دکانے بھی مل جائیں گی اور ان کھانے پینوں میں آپ کو سیکروں کی تعداد میں لوگ بھی مل جائیں گے جو رات کو بارہ بجے ایک بجے بھی نظر آتے ہیں لیکن آپ کو کہیں کتابیں نظر نہیں آئیں گے کہیں کتابوں کے اسٹرولز نظر نہیں آئیں گے کہیں لیبریریز نظر نہیں آئیں گے کہ جہاں پر انسان اپنی روحانی بھوک کو پر کر سکے لہذا ہم سب کی گزارش ہے کہ ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے محلے کی مسجدیں ہیں ان میں جا کر کتابیں رکھیں ترہ ترہ کی کتابیں رکھیں دینی کتابیں بھی رکھیں سائنسی کتابیں بھی رکھیں مورل اسٹوریز کے کتابیں بھی رکھیں ہسٹری کی کتابیں بھی رکھیں تاکہ جو ہماری آنی والی نصب لے اس کو کتابوں سے اور پڑھنے سے شوق پیدا ہو